ہیلو دوستو دوستو میں ہوں آئیوز اور میں آئیوز سواغت کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں کا ایک اور افر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ترخن پیلٹس میں دوستو کل صبح میں جب ویڈیو بنا رہا تھا تو ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک جو بجیس پیلٹ ہے وہ اپنی بینڈ کو بارے پر خجلارا جیسے کہ آپ سامنے بجیس پیلٹ دیکھ سکتے ہیں جو کی گرین والا بجیس پیلٹ ہے اس کو لوج موسن لگے ہوئے ہیں دوستو یہ سمٹمز ہوتے ہیں جب بجیس پیلٹ اپنی بینڈ کو خجلاتا ہے یا پھر تھوڑا سا فول کر بیٹھتا ہے تو دوستو آپ کو اسے طرح چیک کر لینا ہوتا ہے دوستو ایسا کہ آپ سامنے یہ جو گرین والا بجیس پیلٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی بینڈ کو بارے پر خجلارا ہے دوستو ایسا برڈ تب کرتا ہے جب دوستو اس کے بینڈ پر پوٹی چپکی ہوئی ہوتی ہے دوستو ایسا برڈ کیبل اور کیبل اپنی پوٹی کو چھٹانے کے لیے کرتا ہے تو دوستو ویڈیو میں نے دیکھا کہ جو وہ بجیس پیلٹ تھا وہ اپنی بینڈ کو خجلارا ہے اس کے بعد دوستو میں نے اس بجیس پیلٹ کو سیفرٹ کر لیا دوستو آج میں یہی بتانے والا ہوں کہ دوستو اگر آپ کے یہاں پر بجیس پیلٹ کو لوج موسن لگ جائے تو دوستو آپ کو ان کے لوج موسن کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا چاہیے دوستو لوج موسن ایک ایسی پرابلم ہوتی جو کی بہت زیادہ خطرناک بیماری ہوتی ہے برڈس میں دوستو لوج موسن سے برڈس دھیرے دھیرے کمجور ہوتا چل جاتا ہے اور ایک کنڈیسن ایسی آتے جس میں برڈ ہمارا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو لوج موسن کا خیال سب سے عالی رہنا ہوتا اپنے برڈس کی کلونی اور کیجز میں تو دوستو ٹائم ویش نہ کرتا ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیپ چینل سرخن پررٹس کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں گے بل ایکن کو پریس کریں تاکیانے والی جو بھی بیڈیو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو دوستو اگر آپ کے یہاں پر کسی بھی برڈ کو لوج موسن لگ جائے اگر آپ کے یہاں پر کلونی اس برڈ کی تو دوستو آپ کو ترنت ہی اس برڈ کو سیفریک کیج میں کر لینا ہے دوستو جو لوج موسن ہے وہ ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں فیلتی ہے جو برڈ ہمارا دانا کھاتا ہے وہ برڈ اگر دوسرا برڈ دانا کھا لے تو دوستو اس برڈ کو بھی لوج موسن کا انفیکشن یا لوج موسن کا بیلس فیل سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کے یہاں پہ کرونے میں کسی بھی برڈ کو یا کسی بھی بجیس پیلٹ کو لوج موشن لگتے ہیں تو دوستو آپ کو ترنت اس بجیس پیلٹ کو سیفرٹ کر لینا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو بجیس پیلٹ ہے میرا اس ٹائپ سے پورٹی کر رہا ہے یعنی کہ یہ لاش سٹیج پہ ہے لوج موشن کی تو دوستو یہ جو سٹیج ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ ایک سے دو دن میں برڈ کو ایکسپیر کر دیتی ہے تو دوستو اتنے سے میں دھیان نہیں د دے پا رہا تھا اور دوستو اچانک سے میرا دھیان گیا جب میں ویڈیو منا رہا تھا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ اپنی بینٹ کو بار برک خجلا رہا تھا دوستو جب برڈ ایسا کرتا تو اس کا مطلب برڈ کو لوج موشن ہے کیونکہ دوستو برڈ ایسا تب ہی کرتا جب برڈ کو لوج موشن ہوتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے جب میں نے اس برڈ کو پکڑ کے دیکھا تو دوستو اس برڈ کو دو دو پرابلم کریٹ ہو رہا ہے یہ پہل جو دبانے پر کافی زیادہ ملائم ملائم پریس ہوتا تو دوستو اس کا مطلب برڈ کے پیٹ میں چروی ہے دوستو ایسا میل کے ہی چروی کبھی ہوتی نہیں ہے فی میل کے ہی چروی ہوتی ہے اگر ہم مان بھی لیں اگر یہ چروی ہے تو دوستو پریس کرنے پر دوستو یہ ٹائٹ ٹائٹ پریس نہیں ہوتا بہت زیادہ جو سوفٹ سوفٹ ہوتا وہ اس کا پیٹ ہوتا لیکن دوستو اس کا جو پیٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہا تو دوستو ایک یہ بھی پرابلم کریٹ ہو رہی اس برڈ کے اندر اس کے بعد اس برڈ کو یجم لگے ہوئے ہیں دوستو اس برڈ کا میں بائی وہ پیٹ دبا کے دیکھ رہا ہوں تو دوستو مجھے لگ رہا کہ یہ کهین کے پیٹ اس کے پیٹ میں سوزن آئے ہوا ہے اور دوستو بہت مٹ authentic کا پیٹ ہو رکھا تھا دوستو اس کے پیٹ میں بھی کوئی پروبلم کریٹ ہو رہی ہے اور دوسری چیز دوستو آپ صدای مکنف دیکھ سکتے ہیں اس کی کنفوں کا بھائیں ہے سوزن دوستو کافی زیادہ سست ہو گیا تھا یہ برڈ اور دوستو جب میں نے اسے نکالا تو دوستو اس نے مجھے کاٹا بھی نہیں یعنی کہ اس کے اندر کافی زیادہ کمزور ہی آگئی ہے تو دوستو میں لوج موشن کے لیے اپنے بجیس پیلٹ کو یہ والا جو سیرپ ہے اوفلکس اوزید یہ پروائیڈ کرا رہا ہوں دوستو اوفلکس اوزید یہ سپلا کا سیرپ ہے اگر دوستو آپ کو یہ سیرپ میں ملے تو دوستو آپ اس کے ہی فارمولے میں اوفلکس اوزید این میٹرہ منڈرزول اس میں فارمولا ہے دوستو اس سالٹ میں دوستو آپ کوئی بھی سیرپ لے سکتے ہیں دوستو یہ سیرپ بہتر روپے اگر آپ کو یہ سیرپ مل جائے تو دوستو بہت زیادہ بیشت ہے دوستو یہ سیرپ کوئی زیادہ کوشٹی نہیں ہے اور دوستو یہ بہت زیادہ بینیفیٹیڈ ہے ہمارے برڈ کے لئے دوستو میں اس کو اپنے برڈ کو یہ ہنڈری ٹیمل کا باول ہے دوستو اس کے اندر میں ملا کے دے رہا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے جو یہ سیرپ اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے کیونکہ دوستو اس کا جو گارہ والا لکوڈ ہوتا وہ دوستو نیچے ب ہلا لینا ہے اور اس کے بعد دوستو یہ برڈ کو اس میں دینا ہے تو دوستو میں اپنے برڈ کو سو ایمل پانی میں دو ایمل یعنی سیرپ دینے والا ہوں کیونکہ دوستو اسے وہ لوگ م برڈ کو تبھی میڈیسین دے جب دوستو برڈ لاش شٹیج پہ ہو اگر دوستو برڈ فرسٹ شٹیج پہ یعنی کہ دوستو برڈ میں زیادہ پرابلم کریئٹ نہیں ہو رہی تو دوستو آپ ایک لیٹر پانی میں سمتھنگ پانچ ایمل کی کوئنٹیٹی سے ہی برڈ کو دوائی دے اتنی زیادہ ہیوی ڈوزمن آ رہے ہیں دوستو مجھے ہیوی ڈوزمن اس لیے دینی پڑھ لی تاکہ یہ برڈ جلدی ٹھیک ہو جائے کیونکہ دوستو اس سمیں یہ لاش شٹیج پہ چل لائے دوستو آپ کو یہ اچھے سے ملا لینا بہت زیادہ ٹھیک سے کیونکہ دوستو لوج موسن والی میڈیسین ہوتی وہ نیچے بیڈ جاتی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ جو پانی ہے لوج موسن والا اپنے برڈ کے کیج میں رکھ دینا ہے دوستو اور اس کے علاوہ دوست دوستو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برڈ کی پوٹی میں جو ہے فرق نظر آنے لگے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو اپنے برڈ کو جس برڈ کو لوج موسن لگا ہوا ہے دوستو آپ کو اس برڈ کو کوئی بھی سوٹ فوڈ یوز نہیں کرانا دوستو سوٹ فوڈ آپ کو تک یوز نہیں کرانا جب تک دوستو جو آپ کا برڈ ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے اور دوستو ساتھیں جس کلونی سے آپ نے برڈ کو نکالا ہے اس کلونی میں آپ دو دن تک لوج موسن کی میڈیسین یوز کرا سکت ہیں کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے کسی اور برڈ کو بھی لوج موسن کی سمٹمز لگے ہو دوستو آپ دو دن تک ایک گیٹر پانی میں پانچ ایمل جو میں نے میڈیسین بتائی تھی وہ میڈیسین آپ اپنی کلونی میں بھی یوز کرا سکتے دوستو اس سے فائدہ کیا ہوئے دوستو اگر کسی اور برڈ کو لوج موسن لگ رہے ہوں گے تو دوستو اس برڈ کے لوج موسن ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو آئی ہو آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر دوستو آپ کو انفر سے پہلے تو دوستو ملتے ہیں نیچ ٹوپک کے ساتھ نیچ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے تھینکیو فور ووچنگ